مدھ پردیس میں لگاتار خاد سنگٹ گہرا رہا ہے پردیس کے اسی لاکھ سے جادہ کسان خاد کے لیے ترس رہے ہیں تڑپ رہے ہیں وہ لگاتار رات رات بھر لائنوں میں کھڑے ہونے کے لیے اپنی بیوستہ سنشت کرتے ہیں لیکن مکہ مدری شیبرا سنگھ چوہن بھی بیست ہیں جی ہاں اس میں اکباد میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ان کے کرشی مندری کمل پٹیل ان کے گری مندری نرطم مصرہ اور تمام عالی ادھکاری بیست ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن کام کر رہے ہیں چار سیٹوں پر جہاں پر تیس اکٹوبر کو چنا رہے ہیں مکہ مدری شیبرا سنگھ چوہن لگاتار بیست ہیں وہ کبھی رہ گاؤں جاتے ہیں تو کبھی پرتویر جن سبا کرتے ہیں کبھی کسی آدھی باسی مہلا کے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں تو کبھی کھنڈبا میں راتری بشرام کرتے ہیں وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن اتنا کام کر رہے ہیں کہ ابھی بھی پردیس کے اسی لاکھ سے زیادہ کسان پریسان ہیں پچیس سے زیادہ جلوں میں خاد سنگٹ گہرا رہا ہے جتنی ان کو خاد چاہیے اتنی خاد مل نہیں رہی ہے تصویر مرینہ کی ہو اشوگ نگر کی ہو سیوپوری کی ہو یا کہیں کی بھی ہو لگاتار پردیس میں کسان یہ چلہ رہے ہیں مانگ کر رہے ہیں کہ ان کو خاد ملنی چاہیے بوونی کے لیے ماتر بیس دن بچے ہیں لیکن ابھی بھی کسانوں کو پریابت ماترہ میں خاد نہیں ملنا ہے لگاتار کرشی منتری کمل پٹیل سے میڈیا کے پترکار یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کرشی منتری جی آپ کیسی بیوستہ بنا رہے ہیں کہ پردیس کے کسان رات رات بھر دن دوپہری برسات میں لائن میں لگی ہوئے صرف خاد کے لیے ان کو لاتیاں تک کھانی پڑ رہی ہیں ادھکاریوں کی گالی تک مل نہیں ہے دوتکارہ جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ان کے اس سنگٹ کا کوئی بھی سمادان کیوں نہیں نکالا ہے تو کرشی منتری کمل پٹیل کہہ رہے ہیں کہ پریابت ماترہ میں ہمارے پاس خاد ہے اگر پریابت ماترہ میں خاد آپ کے پاس ہے کرشی منتری کمل پٹیل سریمان مہود ہے جو بھی آپ لگانا چاہیں تو آخر کسانوں تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے اس کا ارث آپ کی بطرد بیوستہ میں کوئی سمجھتیا ہے آپ کے ادھکاری کرمٹ نہیں ہے اور آپ خود کرمٹ نہیں ہے کیونکہ آپ سویم کبھی کسی بیدھائی کو اپنے پالے میں کرنے کے لیے لگاتار کارکرم کر رہے ہیں تکڑم کر رہے ہیں رننیتی اپنا رہے ہیں اور سب سے بےہودہ بیان تو کل مکہ منتری شیبرا سنچوہان کا آیا پردیس میں اسی لاکھ کسان تڑپ رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں لیکن مکہ منتری شیبرا سنچوہان کس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے کانگریسی بھاجپا میں آنا چاہتے ہیں لیکن میں نے ان کو روک دیا ہے ارے روکنا تو آپ کو اس سنگٹ کو تھا روکنا تو آپ کو ان کسانوں کی پریشانیوں کو ہونے سے تھا لیکن ابھی تک آپ نے کسانوں کی پریشانیوں کو نہیں سمجھا ابھی بھی مدی پردیس میں یوریا کی مانگ بہت زیادہ ہے 6 لاکھ میٹرنگ ٹن کی یہاں پر یوریا کی مانگ ہے لیکن ان کو 2.39 لاکھ میٹرنگ ٹن ہی ابھی تک خاد ملا ہے لگاتار پردیس کے کسان کہہ رہے ہیں کہ ان کو یوریا دیا جائے ڈی اے پی دیا جائے لیکن ان کو ابھی تک نہیں مل رہا ہے اور ان جلوں میں تو ابھی ترنت خاد چاہیے جن کا نام میں اب پڑھ رہا ہوں بھوپا، رائسین، سیہور، شیوپری، سیوپور، اشوک نگر، گونا راجگر، جبلپور، منڈلا، ڈیڈوری، دمو، نرسنگ پور، گوالیر، دتیا، بھنڈ اور مورینا حوشنگ آباد، ساغر، دمو، بیدشا، ریبا، سیدھی، ستنا، دیوہ، شاجاپور، اندور، ادجین، منسو، نیمچ ڈی اے پی کی بارہ سو روپے کی بوری چودہ سو پچاس اور ان پی کے کی بوری سترہ سو روپے میں بک رہی ہے مجبوراً کسان لگاتار مہنگی خاد کو خرید رہے ہیں کیونکہ ان کو سرکار خاد نہیں دے پا رہی ہے سوچئے اس دیس میں کسان آندورن آخر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے دیس کی سرکار ہے، ہمارے پردیس کی مکھیاں ان کی سمسیوں کو سلجھا نہیں پاتے ہیں پھر بعد میں ان کسانوں کو گالی دی جاتی ہے کہ وہ چکا جام کر رہے ہیں، وہ روڑ روک رہے ہیں، وہ ریل کو بادد کر رہے ہیں ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ خالستانی ہے، پاکستانی ہے، تراہی مامی ہے، پھلانا، ڈھیکنا اور تمام طریقے کی گالیاں لیکن کبھی بھی سرکار سڑک پر آ کر ان کسانوں کے پاس جا کر ان کے سمسیوں کو کبھی نہیں سلجھاتی نہیں پوچھتی ان کے دکھ درد کے بارے میں نہیں پوچھتی ان کے وہ کس طریقے سے اپنے گھر کا سنچالن کر رہے ہیں لگاتار کھیتی کسانی کی لاغت بڑھ رہی ہے لیکن ان کی آمدنی ابھی بھی نہیں بڑھی ہے اور دو ہزار بائیس آنے کو ہے دیکھتے ہیں پردان مدیر نید مودی کا جو سپنا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیس کے کسانوں کی آمدنی دوگنی ہوگی تو دیکھنا ہوگا آمدنی دوگنی ہوتی ہے یا ان کا خرچہ دوگنا ہوتا ہے تشویریں چاہے مرینہ کی ہو اشوگ نگر کی ہو سیوپری کی ہو آپ یہ دیکھئے لگاتار آپ کی سکرین پر فلیش ہو رہی ہے اور یہ دیکھتے رہی ہے کیونکہ آپ کو دیکھنا ہے ہم کو دکھانا ہے لیکن جس کو نہیں دیکھنا ہے وہ ہے سرکا دھنے بات میرا نام ہے پیوش پربار